یہ آجز اپنے مسلمان بھائی برقائی خان کو یہ اطلاع دینے میں بڑی مسررت محسوس کرتا ہے کہ قاہرہ کی جامع مسجد میں امیر المؤمنین اور اس آجز کے نام کے ساتھ برقائی خان کے نام کا بھی خطبہ پڑھا گیا ہے اور خان کی جانب سے ایک مسلمان کو حج بدل کے لیے مکہ معظمہ روانہ کر دیا گیا ہے یہ آجز اور مصر و شام کے مسلمان بھائی خان کے بے حد ممنون ہوں گے اگر وہ ہلاکو خان کے اقب سے پی در پی حملوں کا سلسلہ شروع کر دے تاکہ وہ اسلامی علاقوں کی پامالی نہ کرے اس مراسلے کے ساتھ سلطان بیبرس نے اردو زرنی کی سفارت کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا سفارت کے کچھ عہدے داروں کو سلطان بیبرس نے اس درخواست کے ساتھ روک لیا کہ وہ مملوک افواج کو منگولوں کی جنگی مہارت کی تربیت دیں انہوں نے سلطان بیبرس کے حسن سلوک کے پیش نظر یہ درخواست قبول کر لی اور بلاد مصر میں قیام کیا برکائی خان کی سفارت کے ساتھ سلطان بیبرس نے بے شمار قیمتی تحائف بھی روانہ کیے مورخین نے ان تحائف کی بڑی طویل فہرس دی ہے ان میں قرآن مجید کا ایک نادر نسخہ جس پر خلیفہ سالس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مہر لگی ہوئی تھی اس کے ریشمی ذربفت کے غلاف پر سنہرہ کام کیا گیا تھا ہاتھی دانت اور آہنوں سے بنایا ہوا ایک مرسہ تخت کئی منقش اور ذرتار مسلجات اور چاندی کی تشتریاں نقرئی دستوں کی نفیس تلواریں خوارزم کی زینیں ریشم کی دوری والی دمشق گھرمانیں منقش نیزے درجنوں تیرکش مختلف رنگوں کے نفیس پردے یکتہ روزگار شمدان تکیے غلاف گاؤں تکیے سنگی دیگیں نمدے سدھائے ہوئے بندر جنہیں ریشمی لباس پہنائے گئے تھے تاڑی گھوڑے جنگلی گدے ذرافے سبار افتار اونٹ آلہ درجے کے توتے حبشی غلام خاجہ سرا اور تربی اتیافتہ کنیزیں اور بے شمار اشیاء شامل تھی یہ سفارت کیا تھی ساز و سامان سے لدہ پھندہ ایک طویل قافلہ تھا اس سفارت کی واپسی کے لیے ایک بار پھر قسطنطنیہ کی راہ تجویز کی گئی سلطان بیبرس نے اس خدشے کے پیش نظر کہ اس سفارت کو بھی روک لیا جائے گا یہ صد باب کیا کہ ایک تیز رفتار قاسد کے ہاتھ دھمکی آمیز خط بہجا جس میں یہ تحریب تھا کہ اگر اس نے اس بار مصر کی سفارت کو روکا یا پریشان کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنی سلطنت میں موجود تمام بازنتینی تاجروں کو گرفتار کر لے گا قیسر روم سے تمام تجارتی تعلقات ختم کر دے گا اس خد کے ساتھ ہی اس نے اپنی سلطنت کے تمام عیسائی بترقوں سے قسر روم کو یہ دھمکی دلوائی کہ وہ اسے کلیسہ کا اسقف آزم تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے سلطان بیبرس کی اس کڑی کارروائی کے باعث قیسر روم کے ہوش ٹھکانے آگئے اور اس نے نہ صرف فاری طور پر پہلی سفارت کو روانہ کر دیا بلکہ دوسری سفارت کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تو تم گلوکوز کی تلاش میں یہاں تک پہنچ ہی گئے شنگ خان کاردار لہجے میں بولا متیودین پہلے ہی قلط الموت میں اس کی موجودگی پر حیران و پریشان کھڑا تھا گلوکوز کا نام سن کر وہ دمبہ خود سا ہو گیا اس کے ذہن میں تیز آندھیاں چلنے لگیں شنگ خان گلوکوز اور قلط الموت یہ عجیب سی مسلس تھی جو اسے بھی سمجھ نہیں آ پائی تمہاری یہاں موجودگی میرے لیے متحیر کن ہے مگر گلوکوز کا ذکر یہاں کچھ سمجھ نہیں آیا یعنی اب تم یہ کہو گے کہ تمہیں معلوم نہیں گلوکوز یہاں موجود ہے کیا مطلب متیودین کو اپنے بدن میں لرزے کا شدید جھٹکہ محسوس ہوا وہ بے یقینی کے عالم میں شنگ خان کو تکتا رہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی اچھی اداکاری بھی کر لیتے ہو اب زیادہ انجان نہ بنو صاف صاف بتاؤ کہ تمہاری گلوکوز سے ملاقات ہو چکی ہے یا نہیں شنگ خان نے تیزی سے کہا میرے خیال میں یا تو تم میرے جذبات سے کھلوار کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے متیودین پریشانی کے عالم میں بولا تو تم یہاں کیا لینے آئے ہو شنگ خان تنک کر بولا یہ بتانا ضروری نہیں ہے البتہ تمہارے بجائے مجھے پوچھنے کا یہ حق حاصل ہے کہ تم سرخر کو چھوڑ کر اتنی دور کیا کر رہے ہو متیودین نے الٹا سوال کر دیا خود کہتے ہو کہ ضروری نہیں اور مجھ سے جواب کی توقع رکھتے ہو آقا کا حکم تھا کہ میں آپ کو بلاز کے مہمان خانے تک پہنچاؤں علاوہ آزین آپ کو یہاں کے بارے میں کسی قسم کی معلومات حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے قنی جی تمہیں مہمان سے بات کرنے کے لیے آقا سے اجازت لینا ہوگی کیونکہ یہ ان کے خاص مہمان ہیں غلام نے مداخلت کرتے ہوئے کہا شنیجی متیودین ہونٹ سکوڑ کر بولا بہت خوب خاص مہمان شنگ خان حیرت سے غلام کی صورت دیکھنے لگا وہ جانتا تھا خاص مہمان سے کیا مراد ہے خاص مہمان وہ لوگ ہوتے تھے جن کا تعلق براہ راست شیخ قبیر الدین سے ہوتا تھا اور ان کی مدارات میں خصوصی انتظامات کیا جاتے تھے دوسرا ایسے مہمانوں کے ساتھ کسی بھی عام فرد کو بات چیت کرنے کی اجازت نہیں تھی وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا غلام نے متیودین کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ تنزیہ مسکراہت کے ساتھ آگے بڑھ گیا شنگ خان اس کی خصوصی اہمیت کے بارے میں غار کر رہا تھا اس نے فوراں شیخ قبیر الدین سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا وہ اسے متیودین کے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ وہ یقیناً وہاں گلوقوز کی تلاش میں ہی پہنچا ہے زیقاد 669 ہجری میں ایک چھوٹا سا نصرانی تجارتی قافلہ سمندری راستے سے دمیاد کی بندرگاہ پر پہنچا یہ قافلہ ریاست اطالیہ اور سقلیہ کے جزائر سے تجارتی سامان لے کر آیا تھا وہ قافلہ بلاد مصر کے دار الخلافہ قاہرہ کی جانب پوچھ کا خواہش مند تھا ان دنوں قاہرہ کو تجارت کے معاملے میں بے حد شہرت حاصل تھی تاتاریوں کی غارتگری سے محفوظ ہونے اور خلافت اسلامیہ کا مرکز بننے کے بعد بلاد مصر نہ صرف مسلمان تاجروں کے لیے کشش کا باعث بن چکا تھا بلکہ غیر مسلم تجارتی گروہ بھی امدہ منافع کے غرض سے اسی سرزمین کا رخ کر رہے تھے مرکز اسلام بغداد کی تباہی اور بلاد عراق اور شام میں تاتاریوں کے طاقت و تاراج کے بعد وہاں کی منڈی تجارت کے لیے پرکشش نہیں رہ گئی تھی نصرانی قافلہ تیزی سے سفر کرتا ہوا زیقادہ کے آخری عشرے میں قاہرہ پہنچ گیا اتفاق کی بات تھی کہ اس قافلے میں شامل تمام تر افراد پہلی بار بلاد مصر میں داخل ہوئے تھے ان کے پاس عالی مسنوات تھیں جن کے اچھے داموں کے حصول کی لالچ انہیں قاہرہ کھینچ لائی تھی قاہرہ کے صدر دروازے پر اس قافلے نے ٹھہر کر شہر کا جائزہ لیا وہ ابھی اس فکر میں غلطان تھے کہ قاہرہ میں انہیں کس مقام پر قیام کرنا چاہیے کہ ایک بلند قامت شخص ان کے پاس چلا آیا وہ عام سا لباس زیبتن کیے ہوئے تھا قافلے کا سردار ایک اجنبی کو اپنی جانب بڑھتے ہو دیکھ کر کسی قدر تشویش میں مبتلا دکھائی دیا وہ شخص مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور سب لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہیں قاہرہ میں خوش آمدید کہنے لگا قافلے کے سب عراقین اس کی جانب شکوک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے وہ سب قاہرہ میں نووارت ضرور تھے مگر فن تجارت کے اسرار و رموز سے بھی خوب واقف تھے اجنبی کی اس غیر متوقع حرکت پر انہیں جس قدر تشویش لاہق تھی اجنبی نہایت خوشک لاہی سے ان کے ساتھ پیش آیا کچھ ہی دیر میں اجنبی نے ان سے یہ معلوم کر لیا کہ وہ قاہرہ میں پہلی بار آئے ہیں اور انہیں اپنے قیام کے بندوبست میں کسی قدر مشکل کا سامنا ہے اجنبی نے بلا دریغ اپنی خدمات پیش کر دی ان کے انکار کے باوجود انہیں ساتھ لے کر قاہرہ کے ایک مصروف بازار کی جانب بھڑایا اور ایک معروف سرائے میں انہیں ٹھہرنے کا مشورہ دیا قافلے کے نصرانی سردار نے بالخصوص اس سرائے کے انتخاب کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا اس نے معذرت کرنا چاہی مگر جانے اس اجنبی کے لہجے میں کیا بات تھی کہ وہ اس کی بات کو رد نہ کر سکے وہ اجنبی انہیں سرائے میں چھوڑ کر آنن فانن رخصت ہو گیا قافلے کے سب افراد اس کی حرکت پر تزبزب کا شکار ہو گئے قافلے کے کچھ لوگ یہ قیاس آرائی کرنے لگے کہ وہ اجنبی نہایت چالاک اور مکار قسم کا نوصر باز ہے جو انہیں اپنے اعتماد میں لے کر کسی جان میں پھسانا چاہتا ہے مگر وہ اس کی خوشخلقی اور حسن سلوک کو کوئی نام نہ دے سکے قافلے کے سردار نے اجنبی کے مقالمے کو نظر انداز کرتے ہوئے فیلوق اسی سرائے میں قیام کا فیصلہ کیا قافلے کے سب لوگ اس اجنبی کو بھول کر اگلے تین دنوں تک مختلف بازاروں میں اپنے مال کی فروخت میں مصروف رہے انہیں جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ ان کے مال کی نویت کے لحاظ سے وہی سرائے بے حد موضوع تھی جہاں وہ قیام کیے ہوئے تھے نہ صرف اس کے مال کی فروخت کے لیے متعلقہ بازار اس سرائے کے قریب تھے بلکہ دوسرے بازاروں کی نسبت ان بازاروں میں منافع کی شرع زیادہ تھی اس حقیقت کے ادراک نے ان کے دل میں اجنبی کے لیے وقت بڑھا دی ایک ہفتے کے مختصر قیام میں ہی وہ اپنا تمام مال بیچ کر فارغ ہو چکے تھے کئی تاجروں نے ریشم اور دیگر اجناس کا زخیرہ کرتے ہوئے اپنی واپسی کا سامان تیار کر لیا وہ قاہرہ سے واپسی کی تیاری میں مصروف تھے کہ اچانک وہ اجنبی ان کے پاس چلا آیا وہ یکدم اس اجنبی کی صورت اپنے کمرے میں دیکھ کر دم بخود سے رہ گئے ادھر ریاست اردویں ذرین کے قانع آزم جلال الدین برقائی خان کو جب سے مارکہ این جالوت میں ایل خانی افواج کی شکست ہوئی تھی وہ بے حد مسرور رہنے لگا اس نے بلاد مصر کے سلطان بیبرس کی طرف ہاتھ محض اس لیے بڑھایا تھا کہ مسلمان تاتاریوں کو نہ صرف تحفظ حاصل ہو جائے بلکہ سلطان بیبرس بھی بخوبی سمجھ لے کہ ایل خانی منگولوں کی بربریت کا دور اب اختتام پذیر ہو رہا ہے یہ اعلان دوستی جہاں بلاد مصر و شام کے مسلمانوں کے لیے نوید مسررت بنا تھا وہیں ہلاکو خان کے روب دب دبے سے کھڑی دیوار کو بھی منہدم کر چکا تھا سابق قانعظم منگو خان کی ڈھیل کے باعث معاملات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ منگولوں میں اتحاد کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی برکہی خان کے مسلمان ہونے کے باعث اس کی ہمدردیوں کا رخ مسلمانوں کی جانب مڑ چکا تھا تو ہلاکو خان اس کی مخالفت میں نصرانیوں کی حمایت کی دلدل میں دھستا چلا گیا ممکن تھا کہ برکہی خان کو ہلاکو خان کی اس حمایت پر کوئی اعتراض نہ ہو مگر گزشتہ پانچ سالوں میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ستم و غارت گری کے طوفانیں بدتمیزی اور بغداد کی کربناک تباہی نے برکہی خان کو اس کے مدد مقابل کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ ہر اس مسلمان حکمران کو سہارہ دینے کی کوشش کر رہا تھا جس میں منگولوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا دم دکھائی دیتا ہلاکو خان کو جب سے برکہی خان کی اس سفارت کے بارے میں معلوم ہوا تھا تو وہ پیچو تاب کھاتا ہوا دکھائی دیا خیام ذرنی منگولوں کی سلطنت اتنی مختصر نہیں تھی کہ وہ چند دن کی لشکر کشی سے اسے فتح کر سکتا دوسرا اسے بخوبی احساس تھا کہ اس کے مدد مقابل کمزور عراقی و شامی مسلمان نہیں بلکہ اس کے ہم نسل منگول ہیں جو نہ صرف آپس میں رشتہ داریوں میں بنے ہوئے ہیں بلکہ ان سب جنگی تدابیر اور رموز سے آشنا ہیں جن کی بدولت منگول سلطنت کی وسط میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا مصری سفارت جب اردوِ ذرنی کے دارالحکومت سرائے پہنچی تو برقائی خان نے سلطان بیبرس کی سفارت کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا سلطان بیبرس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھ کر اس کو دلی مسررت ہوئی اس نے شکریہ کے لیے ایک طویل خط لکھا سلطان بیبرس کی بھیجی ہوئی تجویز اسے بے حد بھائی وہ پہلے سے ہی ہلاکو خان کو بلاد اسلامیہ میں بڑھنے سے روکنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی ماہر جنگجو بھی مصر روانہ کیے تاکہ وہ اسلامی لشکر کو منگولوں کی لڑائی کا طریقے کار امدگی سے سکھا سکیں ذرنی خیل منگولوں نے قاہرہ کے حسن و جمال کا نقشہ جب برقائی خان کے سامنے پیش کیا تو برقائی خان اپنی جگہ دمبخود سرہ گیا اس نے فوری طور پر سلطان بیبرس سے ایسے میمار کاریگر اور سننا طلب کیے جو امارتی اور تعمیراتی فنون میں ماہر ہوں اس نے مراسلے میں لکھا کہ سرائے میں مکانات کی بے حد کمی ہے ہماری رئیت کی اکثریت خیموں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے موسم سرما میں ہمیں بے حد تنگی کا سامنا رہتا ہے اگر سلطان بیبرس مصری میماروں کو سرائے میں روانہ کر دے تو وہ اس کا بے حد مشکور ہوگا سلطان بیبرس نے برقائی خان کی اس فرمائش کو اس قدر سررت سے پورا کیا کہ برقائی خان سلطان بیبرس کے قول و فیل سے متاثر دکھائی دینے لگا اسے کامل یقین ہو گیا کہ اب اسے بلاد شام و عراق کی فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں سلطان بیبرس اتنی قوت رکھتا ہے کہ ان علاقوں میں موجود ایل خانی منگولوں سے نمٹ سکے برقائی خان نے مصری میماروں کے ساتھ کثیر تعداد میں منگولوں کو کام پر لگا دیا جس کے نتیجے میں سرائے میں تیزی سے مکانات، دکانیں شاہی محلات، مدارس، مساجد، سرائیں اور مہمان خانے وجود میں آنے لگے مدارس اور مساجد کی تعمیر سب سے اول کی گئی سمرقند اور بخارہ سے کئی نامور علماء کو سرائے آنے کی دعوت دی گئی تاکہ منگول نوجوانوں اور بچوں کی صحیح خطوط پر تربیت کی جا سکے خیام ذری منگولوں میں اسلام سے اجنبیت ابھی تازہ تھی برقائی خان یہ نہیں چاہتا تھا کہ اجنبیت کا یہ دور اس قدر طویل ہو جائے کہ وہ اسلام کی نامکمل تعلیمات کے باعث مذہب کی حقیقی روح ہی نہ سمجھ بائیں وہ منگولوں کی اخلاقی تربیت کرتے ہوئے انہیں محذب اور موتدل رائیت بنانا چاہتا تھا برقائی خان اپنی ریاست کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ ہلاکو خان سے بھی بالکل غافل نہیں تھا اس کے مخبر اسے ہر پل کی خبر متواتر مہیا کر رہے تھے 669 ہجری کے آواخر میں برقائی خان کو ایسی اطلاعات ملیں کہ ہلاکو خان جو عرصے سے اپنی عسکری تیاریوں میں مصروف تھا وہ اپنی افواج کو ترتیب دے رہا ہے تاکہ مراغہ سے باہر نکل کر پیش قدمی کی جائے برقائی خان نے اس اطلاع پر اپنی افواج کو مکمل طور پر تیار کر دیا تاکہ ہلاکو خان جو ہی مراغہ سے نکلے تو خیام ذری منگول سپاہیوں کی سرحد کی جانب روانگی کا عمل شروع کر دیا جائے برقائی خان اچھی طرح جانتا تھا کہ ہلاکو خان اس سے دو دو ہاتھ کیے بغیر فارس و عراق کی راہ نہیں لے گا مگر نئی اطلاع نے اسے مخمسے میں ڈال دیا کہ ہلاکو خان نے اپنے عمرہ اور رفاقہ اور سالاروں کو برقائی خان کی جانب بڑھنے کی بجائے فارس روانہ ہونے کا حکم دے دیا ہے برقائی خان نے اسے ہلاکو خان کی چال خیال کرتے ہوئے اپنے اساکر کو سرحدوں کی جانب روانگی کا حکم دے دیا وہ کسی بھی صورت میں ہلاکو خان کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ہلاکو خان ایاری سے اردو زرنی کو اپنے اساکر کے حسار میں لے کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا ایک لمبے عرصے سے سپاہی اسکری مشکوں میں مصروف تھے وہ روانگی کا مجدہ سن کر بے حد خوش دکھائی دیئے کہ انہیں اب اپنی بہادری اور شجاعت دکھانے کا موقع ملے گا برقائی خان نے اس اسکری مہم کی قیادت کسی سالار کو سونپنے کی بجائے خود میدان میں اترنے کا تحیہ کیا ادھر سرائے میں ٹھہرے ہوئے مسافروں کے ساتھ عجیب کشم کشتی اجنبی ان کے حیرت زیادہ چہرے دیکھ کر مسکرانے لگا انہیں سلام کرنے کے بعد اس نے انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور خود چھوٹی سی کرسی کھینچ کر ان کے مقابل بیٹھ گیا یہ محض اتفاق تھا کہ اس دن قافلے کے سب تاجر سرائے میں موجود تھے قافلے کے سب لوگ اسے فراموش کر چکے تھے مگر اس کی اچانک آمد نے ان کے ذہنوں میں کھلبلی مجا دی وہ اپنے دبائے ہوئے شکوک و شبہات کو سر اٹھانے سے روک نہ پائے قافلے کے سردار کو گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر وہ اجنبی خود ہی دھیمی سی مسکراہت کے ساتھ ان سے مخاطب ہوا میرا خیال ہے شاید تم لوگوں کو میری آمد یا میری بے تکلفی ناغوار گزری ہے اجنبی سردار چونک کر بولا ہمیں نہ تو تمہاری آمد ناغوار گزری ہے اور نہ ہی کوئی خوشی ہوئی ہے نہ تو ہمیں اس بے تکلفی سے کچھ غرض ہے اور نہ ہی تم سے کوئی خوف ہے ہمیں تو صرف یہ بات کھٹک رہی ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری کوئی آشنائی تک نہیں اور تم نے ہمیں موقع محل کی مناسبت سے ایک ایسی جگہ ٹھہرایا جو ہمارے لیے نہایت سود مند تھی یہ سب تم نے کس مقصد کے تحت کیا ہے اس بارے میں ہم کوئی اندازہ لگانے میں ناکام ہیں آپ لوگ بلا وجہ شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں میری ایسی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے کوئی مالی منفیت حاصل کروں یہ سب تو میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے کیا ہے آپ لوگ چونکہ کاہرہ میں پہلی بار آئے تھے اور یہ شہر آپ کے لیے نعاشنہ تھا اس لیے میں نے صرف رہنمائی کرتے ہوئے یہ خدمت سر انجام دی میری اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہے اگر آپ لوگ مجھے اپنے مال کے بارے میں متعلق نہ کرتے تو شاید میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتا میں کیا میرے جیسے کئی لوگ موجود ہیں جو آپ جیسے لوگوں کی خدمت میں ہمتن مصروف رہتے ہیں میں تو محض یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہاں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوئی اجنبی کے لہجے میں کوئی گھماؤ پھراؤ نہیں تھا وہ لوگ اس کے انسانی جذبے پر کسی قدر متاثر دکھائی دئے ان میں سے کچھ تاجروں کے ذہنوں پر چھایا ہوا شکوک کا غبار ڈھل نہ پایا کیا تم سرکاری طور پر اس کام کے لیے معین ہو قافلے کا سردار چونگ کر بولا ایسا ہی کچھ سمجھ لیجے اجنبی نے مختصرا جواب دیا خداوند یسو کی قسم سردار بے اختیار بولا میں سمجھتا تھا کہ غیر قوموں کے انتظام و انسرام میں شاید ہمارا بادشاہی واحد میں سمجھتا تھا کہ غیر قوموں کے انتظام و انسرام میں شاید ہمارا بادشاہی واحد مثال ہے مگر بلاد مصر کے حکمران کا حسن انتظام دیکھ کر مجھے آج اپنے رائے میں یقینا ترمیم کرنا پڑے گی کیا مطلب میں کچھ سمجھا نہیں اجنبی حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا میرا نام جان کارڈ ہے اور میں اطالیہ سے یہاں آیا ہوں شاید تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ اطالیہ کس جانب واقع ہے سردار خود ہی ہس پڑا پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا ہمارا فرما روا بے حد مشفق اور ریایہ نواز بادشاہ ہے وہ علم و حکمت کی بے حد قدر کرتا ہے اس کی علم دوستی کے ثبوت میں محض اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اسے اقلیدس کی دس کتب ازبر ہیں اس نے اپنی سلطنت میں نہ صرف غیر نصرانیوں کو کھلی آزادی دے رکھی ہے بلکہ انہیں اپنی مذہبی عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی اجازت بھی دی ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں کئی شہروں میں مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے اور کئی خوبصورت اور بے مثال مساجد بھی دیکھنے کو ملتی ہیں ایسی انسانی ہمدردی دیکھ کر میں یہی سمجھتا تھا کہ شاید ہمارے شاہ جیسا بادشاہ اس روح زمین پر اور کوئی نہیں ہو سکتا مگر یہاں آ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ قاہرہ کا بادشاہ بھی غیر مسلموں کے حقوق کا مکمل حیاء تم عجیب بات کر رہے ہو میں نے تو سن رکھا ہے کہ نصرانی ممالک میں سرکاری عہددار غیر نصرانی تاجروں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں اور تاجروں کو زیادہ مقدار میں ریاستی مال ساتھ لے جانے کی اجازت تک نہیں دی جاتی واپسی پر اتنے خطیر محصول ان پر ڈال دیا جاتے ہیں کہ تاجر جان بچانے پر ہی شکر ادا کرتے ہیں تم بالکل درست کہتے ہو اور کچھ نصرانی ریاستوں میں ایسا بھی ہوتا ہے مگر اطالیہ کو ان کے ساتھ ملانا درست نہیں ہے غیر نصرانیوں پر سختی نہ کرنے کے باعث ہمارا شاہ شاہ منفرڈ اس نے عظیم پوپ سے دشمنی مول لے لی ہے یہاں تک کہ انہیں کلیسہ سے بھی خارج قرار دیا جا چکا ہے اگر تمہیں یقین نہ ہو تو ہمارے ساتھ چلو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ شاہ منفرڈ کے دربار میں کئی مسلمان آلہ مناسب پر موجود ہیں جان کاٹ جوشیلے انداز میں بولا حیرت کی بات ہے اجنبی کی آنکھوں میں بے یقینی جھلکتی دکھائی تھی میری جہاں تک معلومات ہیں کہ اطالیہ اور قسطنطنیہ میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے اس کے باوجود شاہ منفرڈ کا انداز جررتمندی کا آلہ نمونہ دکھائی دیتا ہے وہ سب اجنبی کی بات پر دنگ رہ گئے ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایک معمولی سے شخص کو اطالیہ اور قسطنطنیہ کی جغرافیائی حیعت سے واقفیت ہو سکتی ہے تم قسطنطنیہ یا اطالیہ گئے ہو شاید؟ جان کاٹ تیزی سے بولا میرا علم محض کتب کا محتاج ہے اجنبی مسکرائی تم حقیقتاً حیرت انگیز آدمی ہو جون کاٹ مروب دکھائی دینے لگا میں تمہیں فراموش نہیں کر پاؤں گا سب تاجر اجنبی کی جانب مشتاق نگاہوں سے دیکھتے رہے ان کے دل میں سر اٹھانے والے وسوسے بلکل مٹ چکے تھے اس اجنبی نے اپنا کچھ وقت مزید وہاں گزارا باتوں کا موضوع تجارتی منفیت کی جانب مڑ گیا وہ سب اجنبی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنے لگے اجنبی نے ان کے واپسی کی اطلاع پا کر کچھ ضروری تفصیل معلوم کی اور وہاں سے نکل آیا اس کا ذہن تیزی سے حالات کا تجزیہ کرنے میں مشغول تھا موسیقی موسیقی